اسلام علیکم دوستو ہر انسان لوٹری کھیلتا ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو حقیقت میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ مانگنے والے یا روڈز پر رات گزارنے والے جن کے پاس سونے کے لیے یا سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہوتی لیکن ان میں سے کچھ گریب ایسے ہیں جنہوں نے لوٹری جیتی اور ان کی زندگی ایک سیکنڈ میں بدل گئی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائف مائیکل اینگ فورس دوستو یہ 61 سال کا آدمی 6 سال سے گلیوں میں سو رہا تھا کیونکہ اس کا بزنس فلوپ ہو چکا تھا اور اس کی وائف اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور ایک دفعہ پھر اس نے اپنی قسمت کو آزمانا چاہا اس نے دو عام سی لوٹری ٹکٹس خریدی جو کہ مشکل سے ایک یا دو ڈالر کی تھی اس نے جب ٹکٹس کو سکریچ کیا تو اس کو 8,40,000 US ڈالر کا انعام نکلا اور اس نے ایک اور ٹکٹ خریدی وہیں کھڑے کھڑے 10 ڈالر کی جس میں سے اس کو اس سے بھی زیادہ انعام نکلا اس نے ایک بہت بڑا گھر خریدا اور اپنا بزنس دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈا شروع کر دیا جس کو اس نے 20 سال سے نہیں دیکھا تھا دوستو یہ عورت چھوٹے ہوتے سے ہی گریب تھی اور ہمیشہ سے گربت کی زندگی ہی گزار رہی تھی اور گلیوں میں رہتے رہتے یہ ڈرگ لینے کی عادی ہو گئی اور شراب بھی بہت زیادہ پینے لگی پھر اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس کی بیڈ حیبٹس کو ختم کرنے کے لیے اس کو جیل میں بند کر دیا جیل سے نکلنے کے بعد اس کی وہی پرانی گربت کی زندگی شروع ہو گئی اس کے بعد اس کو کچھ اور عورتیں ملیں جو کہ ایک شیلٹر میں رہا کرتی تھی یہ ان کے ساتھ رہنے لگی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی ایک دن یہ عورتیں باہر گئیں انجوائے کرنے کے لیے تو ایملے رائز نے ایک لوٹری ٹکٹ خریدا جس میں اس کو دو لاکھ ڈالر کا انعام نکلا اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کے ساتھ شیئر کیا اور ایک اچھا سا گھر بھی لیا نمبر تھری گرانٹ فری مین دوستو یہ انسان لوٹری ٹکٹ خریدنے والا نہیں تھا لیکن یہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے لاس ویگس میں جا پہنچا اور کسینوں میں اپنا سب کچھ ہار گیا اور سڑک پر آ گیا اس کی فیملی اس کو چھوڑ کر چلی گئی پھر یہ ایسے ہی گلیوں میں اپنی زندگی کو بزر کرنے لگا بدقسمتی سے نویڈا میں کسی قسم کی لوٹری ٹکٹ نہیں ملتی تھی اس نے چالیس مائلز پیدل سفر کیا اور کیلیفورنیا میں پہنچا وہاں اس نے دو ٹکٹ خریدیں جس میں سے ایک سے اس کو ایک ڈولر نکلا اور دوسری ٹکٹ میں سے اس کو ایک لاکھ اسی ہزار ڈولر نکلے نمبر ٹو وکٹور ہرارا دوستو یہ ایک بہت بیوٹیفل جگہ کی گلیوں میں رہتا تھا لیکن گریب ہونا اس آدمی کو بہت پریشان کرتا تھا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی لیکن اس کا بیٹا اور اس کی بیٹے اس کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے ایک رات اپنے چھوٹے سے کمرے میں وکٹور کو بہت زیادہ گرمی لگی اور جب اس نے دیکھا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تو اس نے جا کر پاس ہی ایک سٹور سے برف کا بھرا بیک خریدا جس میں سے اس کو ایک لوٹری ٹکٹ ملی جس کو سکریچ کرنے سے اس کو پندرہ ملین یو ایس ڈولرز ملے اس کے بعد اس نے ایک اور ٹکٹ خریدی جس کو سکریچ کرنے سے اس کو دو لاکھ پچاس ہزار یو ایس ڈولرز ملے اس کی لائف مکمل طور پر چینج ہو گئی اس نے فوراں اپنے بچوں کو لیا اور ایک ہوتل میں چلا گیا اور پھر اس نے اس گرم رات کو ہوتل کے روم میں اے سی کو فل سپیڈ پر آن کر کے گزارا ایرک فروم میگی کو دوستو اس انسان کا لوٹری ٹکٹ سے کوئی لنک نہیں اس انسان کا ایک یوٹیوب چینل تھا اور یہ لوگوں کو میجک ٹرکس دکھایا کرتا تھا اس نے ایک دن چینل پر اپنے ہوملیس ہونے کا بتایا اور ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیا جس سے انٹرنیٹ پر موجود لوگوں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا شروع کر دیئے اور ہر مہینے اس کو بیس سے چالیس ہزار ڈولر مل جاتے تھے جس سے اس نے ایک گھر کھریدا اور اس کو فرنشٹ کر لیا سٹیف بورک دوستو یہ آدمی تقریبا روز لوٹری ٹکٹ کھریدا تھا لیکن اس کو کچھ حنسل نہ ہوتا تھا اس کو پرائس دینے سے انکار کر دیا گیا اور برث سرٹیفیکیٹ بنانے کے لیے اس کو آٹھ منس کا ٹائم دے دیا گیا سی بی سی نیوز نے اس آدمی کی آواز اٹھائی اور آٹھ منس سے پہلے اس کا برث سرٹیفیکیٹ بن گیا اور اس کو انعام دے دیا گیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ یہ انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں